ہیلو دوستو ساگت ہے آپ سبی کا ہمارے چینل پر تو آج ہم جن کے بارے میں بات کرنے والے ہیں انہوں نے ہر مشکل کو بہت پاس سے دیکھا ہے یا ایسا بھی کہہ سکتے ہیں وہ اس دور سے گزری ہیں جس کی ہم صرف کلپنا ہی کر سکتے ہیں پر ان ساری مشکلوں کو ہرا کر آج ایک سات سو کرونڈ کی کمپنی کی مالکین ہے ہم بات کر رہے ہیں کلپنا سروج کی جنہیں بھارت کی پہلی ومن انٹرپرنئور بھی کہا جاتا ہے تو آئیے جانتے ہیں ان کے مشکلوں سے نکل کر سفلتہ کے شکھر تک پہنچنے کی کہانی کلپنا کا جنم سن 1961 میں مہاراستو کے اکولہ جلے میں ایک بہت ہی گریب پریوار میں ہوا تھا ایک سمیں ان کے گھر کے حالات اتنے خراب تھے کہ وہ گوبر کے اپلے بنا کر بیچتی تھی اور اسی سے ان کے گھر کا خرچ چلتا تھا ان کے پریوار میں پانچ بھائی بہن ماتا پتا اور دادہ دادی تھے بچپن میں ہی انہوں نے کبھی اپلے بنا کر بیچے کبھی لکڑیاں بین کر بیچیں اور کبھی دوسروں کے خیتوں پر مزدوری کی اور جب وہ ماتر بارہ ورش کی تھی تب ان کی شادی کر دی گئی جس سے ان کی پڑھائی بند ہو گئی اور سسرال میں ان کے ساتھ بہت گھریلو ہنسہ ہوئی جس سے پریشان ہو کر انہوں نے زہر پی کر آتنہ تیا کرنے کی بھی کوشش کی پر کسی پرکار سے ان کی جان بچا لی گئی اور مشکلوں سے اسے نکل کر خود سے انہوں نے خود کو سنبھالا وہ اپنے پتا کی گھر واپس آ گئی اور اس حادثے سے اُبر کر ممبائی آ کر کام تلاشنا شروع کیا یہاں سے ان کے جیون کی ایک نئی شروعات ہوتی ہے تو ممبائی کی ایک گارمنٹ کمپنی میں انہوں نے دو روپے پرتی دن کی مجدوری پر کام کرنا شروع کیا اور دھیرے دھیرے سے آگے بڑھی پھر انہوں نے پچاس ہزار روپے سرکاری لون لے کر اپنا بٹیک کھولا اور پھر کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور بائیش ورس کی عمر میں ایک فرنیچر کا بزنس شروع کیا جس میں انہیں سفلتہ ملنے لگی اس کے بعد انہوں نے ایک سٹیل ویاپاری سے دوبارہ شادی کی جس کا جلدی ہی دہانت ہو گیا ان کے بعد کسی وقت نے انہیں ایک زمین بیچی جس کے لیے انہیں ایک لاکھ روپے دینے تھے تو انہوں نے اپنے سارے جیون کی جمع پونجی اور کچھ ادھار لے کر ایک لاکھ روپے میں وہ زمین خرید لی زمین خریدنے کے بعد انہیں پتا چلا کہ وہ زمین بھی وادی تھے جس پر پہلے سے ہی کیس چل رہا ہے تو انہوں نے چار سال تک دوڑ بھاگ کی اور کیس جیت گئی پر تب تک اس زمین کی قیمت بیس گناہ بڑھ چکی تھی اور کچھ لوگوں کو ان کی یہ جیت پسند نہیں آئی تو ان کی ہتیا کا پریاس کیا گیا جس میں ان کی جان بچ گئی پھر ایک سندھی بزنس مین کی پارٹنرشپ سے اس جمین پر انہوں نے مکان بنا کر بیچنا شروع کیا اور 35% کی پارٹنرشپ پر مکان بیچے جس میں انہیں چار سے پانچ کرون روپے انہوں نے کمائے پھر ایک بار ایک بند پڑی کمپنی کمانی ٹیوبز کے ورکرز ان سے ملنے آئے اور اس کمپنی کو چلانے کے لیے آگرہ کیا جو پہلے سے ہی 116 کرون کرج میں ڈوبی ہوئی تھی پہلے تو انہوں نے اس کے لیے منع کر دیا پھر بعد میں وہ مان گئی اور ویت منتری سے مل کر کرج کم کرنے کی ڈیمانڈ کی ان کی باتوں اور ان کے کام سے پربابت ہو کر ان کا کرج آدھے سے بھی زیادہ ماف کر دیا گیا پھر انہوں نے اس کمپنی کے لیے بہت محنت کی اور اس کے سارے کرج چکا کر اسے پانچ سو کروڑ کی کمپنی بنایا ان کی اس اپلبدی کے لیے 2013 میں انہیں پادم شریف سے سمانت بھی کیا گیا تھا تو آپ کو ان کے بارے میں جان کر کیسا لگا یہ کومنٹ سیکسن میں ضرور بتائیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تینکیو